آج کرکٹ کا میلہ سجے گا وہ آج چھکے پہ چھکا لگے گا سیٹی بجے گی کھیل جمے گا بھنگڑے ڈال کے سرول تال کے سوشیوں سے دیس میرا ہسے گا ناظی میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈانسر ایکٹر مارڈل اور آج کل وہ انکر بھی ہیں اور سنگر بھی ہیں پی ایس ال کا گانا لانچ کرنے جاری ہیں میگا جی جو اریجنل پی ایس ال کا سونگ مارکٹ میں آیا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جارہا ہے میگا جی سے پوچھتے ہیں جو افیشلی گانا ہے اس میں ایسی کیا خرابی تھی کہ آج وہ انہوں نے پی ایس ال کے لیے اپنا گانا ریلیس کرنے کے لیے جاری ہیں تو یہ میگا جی سے پوچھتے ہیں میڈا مجھے یہ پتائیے گا پی ایس ال کا افیشل سونگ بھی آیا ہے آپ کا بھی سونگ آ رہا ہے یہ لوگ کہہ رہے کہ یہ اس طرح کے جو ایک دمات کیے جا رہی ہیں سستی شہرت کے لیکن آپ کا تو ایک نام بھی ہے تو یہ افیشل ہی طور پر آپ کو نہیں بلایا گیا تھا بیسیکلی جب افیشل سونگ آ گیا اور آپ کو پتا ہے چونکہ پی ایس ال کا ایونٹ جو ہے پاکستان میں وہ اس طرح منایا جاتا ہے جیسے کوئی اید ہے اور پاکی جو لاہوری ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہاں سے جانے نہیں دیتے تو بیگ این آرٹسٹ میں نے بھی سوچا اور پھر جو پی ایس ال کے افیشل سونگ پر بھیجا تنکید کی گئی دیکھیں اونچ نیچ ہر کام میں ہوتی ہے اور اللہ معاف کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ان سے بہتر کر لیا اپنی مدد آپ کے تحت ہم آرٹسٹوں کا بھی تو کچھ حق بنتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے لئے کوئی کام کریں اور دیکھیں کہ اگر کوئی بھی آرٹسٹ کام کرتا ہے یا کوئی سونگ بناتا ہے یا مووی بناتا ہے تو ہر کام میں تو حکومت سپورٹ نہیں کرتی ہر کام میں آرٹسٹ حکومت کے پاس تو نہیں چاہتا ہر آرٹسٹ کے ایک اپنی شناگتا ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہے تو بیگ این آرٹسٹ اور ایز ان امبیسٹر اور پاکستان میں نے اپنا فرض سمجھا کہ مجھے بھی اس ایونٹ میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا ہے اور میری پوری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پرومو کو بہت زیادہ پذیرائیر ملی ہے سوشل میڈیا بر سو ایم ویری مچ کلیٹ یہ پی ایسل پورے پاکستان کے ہے تو کس ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں بیسکلی تو دیکھیں میں پورے ایونٹ کو سپورٹ کرتی کیونکہ یہ پاکستان کا ایونٹ ہے اور خاص تو ہوتی نے جیسے لہور ہے کیونکہ یہاں لہور کلندر ہے نہیں اب آپ لڑائی نا ٹلوانے شروع کر دیں میری ساری ٹیمیں فیورٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اتنی اینرڈی کے ساتھ لوگ کھیلیں کہ پوری دنیا دیکھیں تو حیران رہے جائے اور میری تمام بیس ویشیز جو ہیں وہ پی ایسل کے ساتھ ہیں آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہے آپ نے سٹیج پر کام بھی کی ہے آپ نے فلما بھی بھی کام کی ہے اب سنگنگ کی طرف تو کونسی چیز آپ کو لگی ہے کہ سب سے اچھی یہ تھی دیکھیں آرٹیس کی تو سٹیسٹریکشن کسی بھی کام میں نہیں ہوتی وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے that's why I'm doing singing now ایکٹنگ کی اچھا لگا میں ایسے پرفارمر ایک شناکس رکھتی ہوں اور ایسے سنگر بھی لوگوں نے مجھے قبول کر لیا اچھال آپ اینکر بھی ہیں جی چلیں گے آپ کو یاد ہے تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہوسٹنگ میں بھی لوگوں نے مجھے بہت لائے تو آرٹیسٹ ہوتا ہی ہے کام کرنے کے لیے اس کا فارمٹ چینج ہوتا رہتا ہے بات وہ اپنی جو ایبیلیٹیز ہے وہ لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے آج جی کرکیٹ کا میلس جے گا آج چکے پہ چکا لگے گا تو اب چکا لگنے نے آپ نے جن کے گانوں پر سٹیج پہ پر فارم کیا ان کے گانے پر تنکید کی جا رہی ہے تو کیا ان کو کیا کہنا چاہیے یہ تو تنکید کرنے والوں کی سارا سا زیادتی ہے کیونکہ ایزے سنگر ان پر تنکید ہو نہیں سکتی وہ اسٹیبلش سٹار ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں بلکہ ہم کیا پوری دنیا ان کو مانتی ہے گانے کا فارمٹ ان کو پسند نہیں آیا اس میں آپ بہتری لاسکتے ہیں بٹ نصیبو آئی لاب ہر